بسم اللہ الرحمن الرحیم ججال کی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کو مسیح ججال کہتا بکارا ججال کے لوگوی مینہ مفہوم اے جھوٹا جھوٹوں کا گروہ مسیح قاضر مدرجہ زیل حدیث سے زیر ہوتا ہے کہ ججال کی طرح پیشگوئی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوہ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو متنپے کیا تھا لیکن فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججال کی سرگرمیوں اور شخصیت کے بارے میں زیادہ مفصل انداز میں بتایا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنا بیان فرما سکنے کے بعد ججال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے متنپے کرتا ہوں اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے ججال کے متعلق متنپے کیا تھا لیکن میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ہیسی چیز بتاؤں گا جو پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی مشکات المصابے حدیث میں ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے صرف ایک آنکھ ہے جبکہ اللہ کی ایک آنکھ نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججالوں کی ثقافت اور اتھقات کے متعلق بتایا کہ وہ آخری زمانے میں ضائع ہوں گے انہوں نے ان کے شہ سے خود کو بچانے ان کے شرط سے خود کو بچانے کے لیے تنبیہ کی اور پانچ وقت کے نمازوں میں دعا مانگنے کے لیے فرمایا حضرت چاہشہ رضی اللہ تعالی ہنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تو سے عذابِ قبر کی پناہ مانگتا ہوں اور مسیح الدجال کی فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری دجال کی نشانیاں لفظ المسیح الدجال کی مفہوم کی پوری وضاحت میں آگے چل کر کروں گا اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں خاص طور پر دجال کا ذکر ہے انہی میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مذیعت فرمائی کہ جب ایسا وقت آ جائے اور وہ سنے کہ چلچال پیدا ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس وقت زورہ کاف کی پہلی اور آخری تحسیات پڑھیں اور چلچال کی شرارت امتحان اور فتنوں سے محروم رہیں گے اور اسے جھوٹا مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فتن حضرت جسوع مسیح علیہ السلام کی ستی تعلیمات کا مغالب ہے جنہوں نے کبھی خدا کی اولاد اور گناہوں کے کفارہ کے حقیدے کا پرچارک نہیں کیا تھا قرآن اس قسم کی بیوتہ حقیدے کے خلاف واضح تنبی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا مقدد بھی یہی تھا اور ان لوگوں کو دھرا دی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور ایک اور آیت میں ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کبر اختیار کر رکھا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے دوسری نشانی جب دجال زہر ہوگا تو اس کو چہرے کرن سفید ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ بینائی سے محروم ہوگی جبکہ وہیں آنکھ درخشہ ستارے کی طرح چمکتی ہوگی صحیح بغاری تیسری نشانی اس کی پہچانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے وہ خاندہ ہو یا نہ خاندہ چوتھی نشانی وہ تجال ہندوں اور جزامیوں کا علاج کرے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا وہ تجال ایک سفید رنگ کے گزے پر سوار ہوگا اس کے ایک کان کی نمائی تیس جز ہوگی اور اس کا ایک قدم پورے دن کی زفر کے برابر ہوگا تجال کی چھٹی نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجال روح زمین پر جلتی گھوم لے گا آپ نے فرمایا جس طرح بادل ہوا میں زبر کرتا ہے وہ تجال زمین اور آزمان کے درمیان جست لگاتا ہوا چلے گا اس کے ساتھویں نشانی یہ ہوگی کہ زمندر کا پانی اس کے گھوٹنوں تک پہنچے گا اور اس کی آٹھویں نشانی اور وہ تجال آزمان کو حکم دے گا اور آزمان زمین پر بارد برسائے گا اور اس سے فضلیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال جب زہر ہوگا اس کے ساتھ جروتیوں اور مختلف قسم کی عورتوں اور مردوں کی فوٹ ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیہ احمد مصطفیہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدایت سے لے کر قیامت کی آنے تک دجال سے بڑا فتنہ اور عظمائش اور کوئی نہیں ہوگی دجال کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دنیا بھر کی دولت پس دنیا بھر کے خزانے دجال کے پیچھے چلتے ہوں گی جس طرح شید کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں محترم ناظرین جب دجال زہر ہوگا وہ ساری دنیا کو اپنے دھوٹے ہٹائے اور مکرو فریب کے جال اور اقتدار کے محتائے لانے میں ناکام رہے گا جب دجال زہر ہوگا تو دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا جہاں وہ غلبہ حاصل نہ کرے مگر سوائے مکہ اور مدینہ کے شہروں کے جب دجال زہر ہوگا تو عورتیں مردوں اور مرد عورتوں کی مشابہ چختیار کریں گے محترم ناظرین یہ تھی دجال کی نشانیوں کی سچی کہانی اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے اور ازمیشوں سے محفوظ رکھے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم اللہ اور رسول کے طریقے پر چلیں اپنے آپ کو مومن بنائیں اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مومن بننے کی توبیق عطا برمائے وَمَا لَيْنَا اللہ البلاغ اور موبین موسیقی